جہن دوستوں شکچہ گنج میں آپ سب کا سواگت ہے میں نومان افتر یہ شکچہ گنج کا پہلا ویڈیو ہے جس میں ہم لوگ بھارت کے راجنیتی دلوں کے بارے میں جنکاری اکترت کریں گے دیکھیں گے کہ بھارت میں کتنے پرکار کے راجنیتی دل ہیں وہ کس دل کو کب راستی پارٹی وہ کب چھتری پارٹی کے روپ میں درجہ دیا جاتا ہے چلیئے شروع کرتے ہیں بھارت کے راجنیتی دل بھارت میں دو پرکار کے دل ہوتے ہیں نمبر ایک راستی اس طرح کی پارٹیاں جو ہوتی ہیں اور نمبر دو چھتری اس طرح کی پارٹیاں یعنی کہ جنہیں چھتری دل بولتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ ایسی کون سی سرتے ہیں یا کون سی ایسے نیم ہیں جن سے کوئی پارٹی راستی پارٹی بن جاتی ہے وہ کوئی پارٹی چھتری پارٹی کہلاتی ہے کیلئے شروع کرتے ہیں تو پہلی پارٹی ہم لوگ دیکھیں گے راستی پارٹی کیسے کوئی پارٹی راستی پارٹی بنتی ہے چناؤ آیوگ نے کچھ اس میں شرطیں دی ہیں جنہیں پارٹیوں کو پورا کرنا پڑتا ہے جب ان شرطوں کو پورا کر لیتے ہیں تو راستی پارٹی گروپ میں انہیں مانتہ دے دی جاتی ہے تین شرطیں ہیں ان میں سے کنی ایک شرط کو اس پارٹی کو پورا کرنا پڑتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کون کون دے شرطیں ہیں تو پہلی شرط ہے کہ کوئی بھی پارٹی چار راجیوں میں لوگ سبا یا بیدھان سبا میں ڈالے گئے متوں کا چھے پرتیشت تتھا چار لوگ سبا کی سیتیں پرابط کر لے تو وہ پارٹی راستی پارٹی گروپ میں مانتہ پرابط ہو جاتی ہے کیا کہا گیا ہے چار راجیوں میں یا تو لوگ سبا کے چناؤں ہوں یا بیدھان سبا کے چناؤں ہوں اس میں جتنا ووٹ ڈالا جائے اس کا کتنے پرتیشت چھے پرتیشت ووٹوں نے مل جائے تتھا اس کے ساتھ ساتھ چھے پرتیشت ووٹ کے ساتھ ساتھ چار لوگ سبا کی سیٹیں بھی وہ حاصل کر لیں تو تب پہلی اس کنیشن کے دورہ بھی کوئی بھی پارٹی راستی پارٹی بن سکتی ہے تینک نا یہ چار سیٹیں ایک ہی راج میں ہو سکتی ہیں یا ایک سے ادھک راج میں بھی ہو سکتی ہیں اچھا کوئی پارٹی جب پہلی کنیشن کو پورا نہیں کر پا ہے تو دوسری کنیشن ہے جس سے وہ راستی پارٹی بن سکتی ہے کیا ہے وہ کہ لوگ سبا میں دو پرتیشت سیٹیں ہیں جتنی بھی لوگ سبا کی سیٹیں ہیں ان کی دو پرتیشت سیٹیں لے لے کتنے راجیوں میں تین راجیوں میں کنہی تین راجیوں میں دو پرتیشت سیٹیں اس کے دولہ حاصل کر لی جائیں تو وہ پارٹی راستی پارٹی بن جائے گی ٹھیک ہے تو دو پرتیشت سیٹیں ہوئی کتنی لوگ سبا کی لوگ سبا میں کل سیٹیں ہیں پان سو پیتالیس کتنی ہیں پان سو پیتالیس اس کا دو پرتیشت کتنا ہو جائے گا تو اس کا دو پرتیشت ہوگا لگ بگ گیارہ کتنا ہوگا گیارہ تو گیارہ سیٹے مل جانی چاہیے کتنے راجیوں میں تین راجیوں میں یہ دوسری کنڈیشن تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ کنہی چار راجیوں میں اسے چھتری دل کے روپ میں راجنیتی دل کے روپ میں چناوائے ہوگ سے مانتہ مل گئی ہو چار راجیوں میں راجنیتی دل کے روپ میں مانتہ مل گئی ہو اب یہ چار راجیوں میں راجیوں میں راجنطیق دل کے روپ میں کیسے مانتہ ملتی اسی قوم دیکھیں گے دوسرے باغ میں آنے کے راست چھتری پارٹیوں کے انترکت تو پہلی جو آپ نے سمجھ لیا ہے راستی پارٹی کے لیے چار راجیوں میں لوگ سبا یا بیدان سبا میں ڈالے گئے متوں کا چھے پرتیشت ملنا چاہیے چار لوگ سبا کی سیٹیں ملنی چاہیے اگر یہ پوری نہ ہو تو دوسری کنڈیشن ہے کہ لوگ سبا کی دو پرتیشت سیٹیں یا تین سیٹیں راجیوں ملنی چاہیے یہ بھی پوری نہ ہو تو تیسری کنڈیشن ہے کہ چار راجیوں میں راجنطیق دل کے روپ میں اسے مانتہ ملی ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں کتنی پارٹیاں ہیں جو راستی پارٹیوں کے روپ میں مانتہ پرابط ہیں تو پہلی پارٹی ہم دیکھیں گے اس میں اے آئی ٹی سی جسے ہم لوگ ترڑمول کانگریس کے نام سے جانتے ہیں کس کانگریس کے نام سے جانتے ہیں ترڑمول کانگریس انیس سو ٹھانوے میں اس کی ستھاپنا ہوئی ہے فول اور گھانس اس کا چناؤ چنہ ہے یہ ان کا ایڈکوارٹر ہے وہ جگہ لکھی ہوئی ہے اب ہم نے سب سے پڑھ لیجئے گا دوسری پارٹی جو ہے وہ پارٹی ہے بھارتی راستی کانگریس جس کی ستھاپنا 1850 میں جسے ہم لوگ سیدھا سیدھا کانگریس پارٹی بولتے ہیں کونسی پارٹی بولتے ہیں کانگریس پارٹی اس کا چناؤ چنہ آپ سب کو معلوم ہے ہاتھ کا پنجہ ہے اور اس کی ورطمان ادھیکچ ہیں سونیا گاندھی ٹھیک ہے اگلی پارٹی ہے بھارتی کمیونسٹ پارٹی سی پی آئی جس کو ہم لوگ سی پی آئی کہتے ہیں 1925 میں بنی ہے اور بال اور رسیاں اسی ہتھاوڑا بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ سی پی آئی پارٹی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلی پارٹی ہے ہماری مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی کونسی پارٹی ہے مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی تو اس کو بولتے ہیں سی پی آئی ایم کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور یہ مارکس وادی کے لیے ایم لگایا جاتا ہے اس کے درست ہیں سیتارہ میچوری بنی ہے 1964 میں ہتھوڑا حسیہ اور سیتارہ اس کے چناؤ چنہ ہیں اگلی پارٹی ہے مایہ وطی جی کی پارٹی بہوجن سماج پارٹی جس کو اترپدیس میں اس کا کافی بورٹ پرسنٹیج ہے بی ایس پی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بی ایس پی کا بستہ اپنا ہوئی انیس سو چوراسی میں ہاتھی اس کا چناؤ چنہ ہے اگلی پارٹی ہے شرط پبار کی شرط پبار ان سی پی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی جسے ان سی پی راست وادی کانگریس پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی استہ اپنا انیس سو انیس میں ہوئی ہے گھڑی اس کا چناؤ چنہ ہے شرط پبار جی کی پارٹی ہے اگلی اور لاس پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اس کے ورطمان عدیقش ہیں جے پی نڈڈا جے پی نڈڈا تو یہ انیس سو اجسی میں بنی ہے سیمپرسید مکرد جیب دارا اس کا چناؤ چنہ ہے کمل تو یہ وہ پارٹیاں تھیں جو بھارت میں راستی ہے اس طرح کی پارٹیاں مانی جاتی ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ کوئی پارٹی چھتری پارٹی کب بنتی ہے راج اس طرح میں اس کو مانتہ مل جاتی ہے تو بھارت میں کئی پارٹیاں ہیں بھارت میں کئی پارٹیاں ہیں جو چھتری دل کرو میں مانتہ پراتھ ہیں اس کی بھی کچھ کنڈیشن دی گئی تو اس کی دو شرطیں ہیں وہ دیان دیں گے پہلی شرط ہے کہ کسی راج میں اب کسی بھی راج میں مانتہ مل نہیں ہیں انہیں تو اسی راج میں لوگ سوہ میں ایک راج میں جتنے بوٹ پڑھیں یا اس راج کی بیدھان سوہ میں جتنے بوٹ پڑھیں ٹوٹل بوٹ جتنے ہوں کل لوگ سوہ یا بیدھان سوہ میں ڈالے گئے ہوں ان کا چھے پرتیشت بوٹ مل جائے اور دو بیدھان سوہ کی سیٹیں مل جائے سمجھے آپ جیسے مالت اتر پردیس میں جب بوٹنگ ہو تو جتنے بوٹ ہوں ڈالے گئے ان کا چھے پرتیشت کسی پارٹی کو مل جائے اور کوئی بھی دو سیٹیں کہیں سے بھی اس کو جیت جائے نہیں کہ دو بیدھائک ہو جائیں اور چھے پرتیشت اس کو گوٹ مل جائے تو وہ پارٹی اتر پردیس میں چھتری پارٹی کے روپے مانتا پرات ہو جائے گی اگر یہ نہ ہو پائے پہلی کنڈیشن تو دوسری دی گئی ہے کہ اس راج میں جس میں اسے مانتا چاہیے تین پرتیشت سیٹیں یا پھر تین بیدھان سبا کی سیٹیں تین پرتیشت یا تین بیدھان سبا کی سیٹیں جیت لے اور ان دونوں میں جو بھی ادھک ہو یا تین پرتیشت ادھک ہو تو تین پرتیشت ماننے ہوگا تین ادھک ہو تو تین ماننے ہوگا سمجھ گئے اب اس کو سمجھ لیتے ہیں جیسے کہ اتر پردیس میں چار سو چار سیٹیں ہیں تو اس کا تین پرتیشت کتنا ہو جائے گا بارہ ہو جائے گا لگ بگ اور اس کے لئے تین سیٹوں کا مطلب تو تین ہی سیٹیں ہیں صرف تین تو اس میں کیا زیادہ ہے تین پرتیشت زیادہ ہے کہ تین زیادہ ہے تو اس میں تین پرتیشت زیادہ ہے اس لئے اس میں لیا جائے گا پرتیشت کا فارمولا اب ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس سکم ہے تو سکم میں کل سیٹیں ہیں بتیس اب بتیس کا تین پرتیشت تو لگ بگ ایک ہوگا اور تین سیٹوں کا مطلب تو تین ہوگا تو اس میں تین پرتیشت زیادہ ہے تین زیادہ ہے اب دوسری تیجہ ہم لوگ دیکھیں گے اب انہیں دیکھ لیا ہے چھتری پارٹیاں اور آسٹری پارٹیاں بھارت میں دو مہا گھڑ بندن ہیں دو پرکار سے لوگ پارٹیاں جو اپنا گھڑ بندن کر لیتی ہیں جو دو پرکار چلنا ہے ابھی مہا گھڑ بندن ایک تو NDA ہے جس کی اس میں سرکار چل رہی ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نیشنلیسٹ ڈیموکریٹک آلائنس NDA نیشنلیسٹ ڈیموکریٹک آلائنس NDA جس کی ورطبان میں سرکار ہے اس میں تالیس پارٹیاں ہیں لگ بھگ اور جس میں کی سروے سروے مکھ پارٹی جو ہے وہ بی جے پی بھارتی ہے جنتہ پارٹی دوسرا جو آلائنس ہے وہ ہے UPA United Progressive Alliance UPA جس کو کہا جاتا ہے سنیوکت پرگتیشیل گھٹ بندن جس کو ہم لوگ بولتے ہیں سم پرگ کیا بولتے ہیں سم پرگ اس میں کون پرمک ہے اس میں کانگریس پرمک ہے ٹھیک ہے بھائیوں تو یہ دو پرکار کیا ہمارے پاس مہا گڑ بندن ہو گئے ہیں ایک NDA راشتی ہے جنتہ انترک گڑ بندن جسے راجگ بولا جاتا ہے راجگ اور انہیں بولا جاتا ہے سم پرگ تو آج آپ نے دیکھا کہ کتنے پرکار کی پارٹیاں ہیں اور کونسی پارٹی کب راشتی پارٹی بن جاتی ہے کونسی پارٹی کب چھتری پارٹی بن جاتی ہے یہ آج کے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا دھنیواد کونسی پارٹی بن جاتا ہے